السلام علیکم جی امیت کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہم نے کیا فیملی بار بیکیو نائٹ اس میں سارے مسلسل اپنے کا ویشوں میں لگے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ آگ جلانے میں مصروف ہیں ہر کوئی مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے کوشش کر رہا ہے اس میں ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ آج کیا کیا کچھ ہوا اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اپنی سٹارٹنگ تیاریاں ذرا دکھاتی چلوں ٹھیک چونکہ ہمارے پاس تھی وہ چھوٹی پرڑی تھی تو جس کی وجہ سے پھر ہاں میں یہ مصنوعی دستی انگیتی بنانا پڑی اور جو کہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کی جس میں ہم نے ٹکے کباب اور ملائی بوٹی لگانی تھی اس لئے ہم نے سب کے خانے سیپرٹ کر دی سب کے بلوکس بنا دیئے تاکہ ہر ڈیفرنٹ جو ہماری چیز ہے وہ ڈیفرنٹ بلوکس میں تیار ہو تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہو رہی ہیں کچھ مسائلے لگ رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ریڈی کر رہے ہیں بلکل اس کو بنانے کے لیے اور کچھ جو ہیں وہ کوئلے جلانے مصروف ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ دیکھیں جی اب یہ کوئلے جو ہیں وہ بلکل جل چکے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی اب اس وقت ہمارا جو مرحلہ ہے وہ ہماری جو تکے ہیں وہ سیخوں پر لگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب کوئلے بیتاب ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے کیونکہ وہ کب سے ریڈی ہو چکے تھے بلکل وہ سلگ رہے ہیں بری طرح تو اب مرحلہ تھا ان کے اوپر اپنی جو تکے ہیں وہ تیار کرنے کا تو یہ دیکھیں جی وہ اب لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں سیخوں پہ بھی وہ لگ چکے ہیں دیکھیں اور اب فائنلی جو ہے ہم اس کو تیار کرنا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور جو چیزیں گریل والی تھیں وہ گریل میں بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور وہ بس کوئلوں پہ ہم نے ان سلگتے دیکھتے کوئلوں پہ وہ رکھنے تھے تو رکھ کے پھر ہم ریڈی کریں گے اور جو ہماری تیار ہونے کے بعد بوٹیاں تھیں وہ بہت ہی بیتاب تھیں ان سب چیزوں کی تیاری کا مرحلہ جو ہے وہ جاری ہے وہ ساری ہے ہر کوئی اپنے اپنے حصے کی جو ہے مشکت ہے اس میں جتا ہوا ہے تو اس میں بس جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ تو مصروف ہوتے ہیں بے انتہا اور جو کھانے والے ہوتے ہیں وہ شدت سے اردگرد بیٹھ کر بیتاب ہوئے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کس وقت وہ گھڑی آئے گی جب ہمارے سامنے یہ سارا کچھ تیار ہوا وہاں پڑا ہوگا اور ہم اس کے ساتھ سلوک کریں گے ایسے ہی ہمارے تکے تیار ہوئے تو ہاں سٹارٹ ہوگئے ہماری جنگ اور جنگ میں مجاہد جو تھے وہ جی بڑے زور و شور سے جو شو جذبے سے تیار کھڑے تھے اپنی جنگ لڑنے کے لیے اور اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پشمنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کاوشیں تیاریاں کی گئی تھی تاکہ ہم ان سے بھرپور مقابلہ کر سکیں اور ایک اپنی کامیابی حاصل کر سکیں جی تو بس پھر ایسے ہی کچھ ہوا کہ جیسے ہی ٹیبل پہ یہ سب جو تکے تھے وہ لگے مجاہد اس پر ٹوٹ پڑے اور ان سے خوب جنگ لڑی گئی جنگ بھی کیا جنگ عظیم تھی کہ جس میں کسی نے کسی چیز کا خوف و خطر محسوس نہیں کیا پر پورندہ سے کامیاب جنگ لڑی فائنلی کامیابی کا سامنا کرنا پڑا